اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں خالد بن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی لڑے تلوار کے زور سے زیرنی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد بن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے ستر صحابہ کو خالد بن ولید نے قتل کروایا ہے غزبہ اہود میں اسلام دشمنی میں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو انہوں نے ستر افراد کو شہید کروایا ہے نا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تب ہی تو لڑ رہا ہے غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے لیکن ان کو یہ کنفیوزن ہے کہ یہ صحیح ہیں اور ہم کیا ہیں غلط ہیں یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پر حملہ کیا ہے حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کے دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں جہالت ہے غلطی ہے کسی طرح ان کو زیر کرو ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے ستر کو شہید کر سکتا ہے وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ویلی لڑنے کے لیے آ رہے تھے تو صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی اوکم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذہین آدمی ہو کہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا تو خالد ابن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے عزتدار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پگڑ گیا گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے ہیں وہ عزتدار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا تادیانی بھی اگر دین پہ آنے لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ تو پھر آپ اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا ایک قادیانی کو دعوت دینے کے لیے کتے جیدوری جگل ہے اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگ رہا ممبر پہ بات کرنا کتے جیدوری جگل تو تبلیغ کرنا جا رہے کیا کرنا جا رہے بھائی اس کو وہ آئے گا تو خالد ابن ولید کا دل کیا ہو گیا نرم میں نے کہا بھوڑ کرو تلوار سے نہیں آرام سے گڑائی سے خالد ابن ولید آئے اور اسلام قبول کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھیجا ان کو غزوہ موتا میں تین ہزار کی لڑائی تین لاکھ سے تھی تقریبا مجھے پورے عداد ابھی یاد نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں عام فوجی بنا کے بھیجا تین صحابہ کو جن میں جعفر تیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تغریر کر کے آئے تھے وہ میں بھی جلی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں ان میں حضرت جعفر تیار وہ بھی تھے دو صحابی عورت تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے زید ابن حارسہ جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی کسی نے تو حضرت زید ابن حارسہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے ایسے چہیتے کو ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں تین لاکھ کا لشکر ہے اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بھی قربانی تھی جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے ابھائی اپنے اپنے کوئی یہاں رکھو ٹھیک ہے کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے لیکن کیا کہتا ہے ان کو تو نہیں وہ اودھر بھیجو تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہے ہیں چھوڑو ابھی اپنے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہے ہیں اپنے اپنے یہاں یہاں دوسرے دوسرے واہ واہ تو ایسا سیٹ اپ چل رہے ہیں آج کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارسہ کو بھیجا اور جعفر تیار کو دوسرے عبداللہ ابن رواحہ تھے یا کیا نام تھا ان کا ایسے مجھے ذہن سے نکل رہے ہیں تو وہ جی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ ایک شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں اور مزے نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اب تین لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں اور دفاعی جنگ تھی یہ اخدامی نہیں تھی ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا رومی انگریز ہیں رومی کون تھے جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے یہ ان کی اولادیں انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی تو اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس قیامت خائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری قوم دنیا سے ختم ہو رہی ہیں اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں رومی رہیں گے آخر تک تو کوئی ان میں یقیناً قوالیٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی گورے تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں باقی روم اور فارس غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں کہاں اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجانا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی قوالیٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی ان کو ان سے جنگ رہے گی تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی قوالیٹی یہ ہے دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی غیر مسلموں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا قوالیٹی ہے تاکہ وہ قوالیٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں کون سی بات ہیں ان میں تو وہ سیکھنے کے لیے گئے تو جا کے دیکھا تو انہوں نے ریپورٹ جو بنائی جو ریپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک وہ شکست کے اسباب پر غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں وہ غلطی دوبارہ نہیں دھور آتے یہ اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا رشیہ والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیہ جس اسٹائل میں آیا تھا طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے ہے بھئی اور پٹ کے واپس جا رہے اب امریکہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا صحابہ کے طرز پہ تو ہم چلنے رہے ہیں ہم تو وہی غلطی بار بار دوراتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانی کی حمایت میں تو اس پہ غور ہونا چاہیے یہ ہوا کہاں سے ہے اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی وہ جو تینوں کی تینوں سے شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا گوش کھا رہتے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا انہوں نے فرمایا کہ یہ زمانہ بہت طویل ہے جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے ان کے سامنے لڑائی لازمی ہیں تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی ماں کھڑے ہو انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا تو اس کو طلاق دی تا کہ آپ نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت ہی ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسو بھی نہیں بنتا نا کوئی جنگ کیا کوئی کشتو ہو اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور برپور لڑائی ہے تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے یہ ہیں صحابہ جن کو رافظی لوگ گالیاں دیتے ہیں جن کو برا بلا کہتے ہیں تو تلوار لے کر تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائے تو لوگوں کی نظر آئی خالد بن ولید پر کہ یہ میدان یہ ستر انہوں نے وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزی نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں اللہ نے بطور موجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے لگ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے حالیٰ کہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنس ہو جاری یہ موجزے کے طور پر آپ نے بتایا پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر تیار شہید ہو گئے وہ بھی شہید ہو گئے انہوں نے جھنڈا ہاتھ ملی اور وہ بھی شہید ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر تیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہلِ بیعت میں حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ کا سمجھا جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی چار بیویاں ہیں ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں پھر ان کے بچوں کے سر پہ ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر تیار کے ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی بڑا دلچسپ واقعہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں گھر کی چار دیواری سے آواز ان کے باہر نہ نکلے بڑا خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر تیار اور نبی کے چہیتے تھے اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر تیار کی بڑی قربانیہ تھی جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارس کوئی ہے ہم سے لڑنے والا یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی ایسے بھی تھے تو ادھر سے کون آئے پہلے کچھ انساری صحابی آئے تو وہ جو ولید ابن عقباط آنا ولید ابن عطبہ اس نے کہا نا 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 ہمیں اپنے جیسا چاہیے ہمیں کیسا چاہیے قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے پھر لڑائی کا مزا ہے یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی بولو نا بھائی عربوں میں تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے حضرت جعفر تیار آئے حضرت حمزہ آئے ادھر سے بھی تین آدمی ہیں ادھر سے بھی تین اس نے کہا نام اکفہ انا ہاں یہ ہیں ہمارے ہماری قوم کے ہمارے جیسے شیر ہیں بہادر ہیں لڑنا جانتے ہیں ان سے لڑائیوں مزا آئے گا اور پڑ گئے تینوں تینوں کیا ہو گئے تو ادھر سے حضرت جعفر تیار جب آئے تو یہ بہادری کی بات ہے بھائی ادھر تین سو تیرہ ادھر ہزار اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی اور اس میں کتنا پچاس فیصد چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے کمزور ہو تو آدمی کہتے ہیں میں جاؤں یار بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا تو ایسے صحابی تھے جعفر تیار اور وہ غزبہ بوتا میں نبی کے کیسے چچزاد بھائی شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو بھی رہے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ نبی کے چہیتے حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا چہیتا کہتے ہیں بڑا چہیتا لادلہ ہے نبی کے لادلے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لئے تو انہیں نے کہا نہیں نہیں میں نہیں جاتا میں ادھر ہی رہوں گا اتنی محبت ہو گئی تھی اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئی تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے اللہ کی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید حضرت خالد ابن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لئے مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے بستر پر رو رہتے ہیں فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے مگر موت کہا رہی ہے بستر پر علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی غلط تو حضرت جعفر تیار حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں صبح سے لے کے اس لئے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کی اگر وہ خدا کے بندوں صحابہ کتنا اس ٹیمنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لئے ایکسرسائز کریں پھٹنے کے لئے کریں اس کے لئے آرمی ہے فوج ہے جہاد کرنا ہے جنگ لڑنی ہے کس کو جوائن کرو آرمی کو جوائن کرو ملک کی حفاظت کرو اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے لیکن یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لئے مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لئے تو لڑنے کے لئے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا اور صحابہ کا اس ٹیمنہ کتنا تھا صبح حضرت خارد ملولیت فرماتا تلوار کتنی بھاری ہوتی کباب اٹھا کے دیں گے وہ جو تلواریں تھی کوئی اقتصائیوں کی چھوڑیاں نہیں ہوتی تھی اتنی بھاری بھر کم تلواریں فرماتے ہیں صبح و فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہیں اور میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹی ہیں نو تلواریں اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا مدینہ کا دفاع تھا یہ کہہ رہے ہیں اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خارد ملیت جوش میں نہ اشعار میں وہ پڑھا کرتے تھے تو نو تلواریں ٹوٹی ہیں نو تلواریں چلا چلا کے تلواروں سے تلواریں مار مار کے ٹوٹی ہیں پھر دوسری تلوار لیتے تھے اور کہتے ہیں ہم پھر اشائری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دی ہے کیونکہ تین ہزار تین لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا ہے پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے ساکتے ہیں ساکتے ہیں